وہ جنگل کے شیر آکے بیٹھ جاتے تھے یہ تو دنیا میں تھا جنت میں اس کا کیا حال ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبھی سنے کہیں گے نہیں سنے کہیں گے اچھا سنو تو وہ کیا ہے یا حبیبی یا محمد اللہ علیہ وسلم کہا لئے ارق المنبر اے میرے محبوب آؤ منبر پہ بیٹھو اب یہ آواز و ساز سبحان اللہ یہ اختتام ہو گیا مخلوق اس سے عالی نہیں سن سکتی مخلوق میں سے کوئی اس سے عالی نہیں سنا سکتا اب یہاں مخلوق کی حد ختم ہو گئی کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنے کہیں گے نہیں کہا اب اس سے اچھا سنو کہا اس سے اچھا کیا ہے کہا اس سے اچھا میں تمہارا رب تمہیں سناتا اب اللہ کیا سنائے گا اللہ تعالیٰ قرآن سنائے گا اور ایک ضعیف حدیث میں ہے سورہ انعام سنائے گا سورہ انعام وہ سورت ہے جس کو ستر ہزار پرشتہ لے کر آیا یہ پوری اتری بڑی سورتوں میں یہ واحد سورت ہے جو پوری اتری اکٹھی جو بھی اس جتری لمبی ہے یہ دو پاروں میں پھیلے ہوئی ہے پوری اتری اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ ستر ہزار پرشتہ کا یہ تسکی پڑھ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا حاضر ہوا وہ محفل ہوگی پھر اور پھر اس کے ساتھ آنکھوں کو لذت ملے گی اس کے دیدار سے اور کانوں کو لذت ملے گی اس کے کلام سے اور روحوں کو لذت ملے گی اس کے تعلق سے کیونکہ وہ جب سنائے گا تو پردے ہٹا دے گا ایک آواز آ رہی ہو اور ایک محفل سامنے سجی ہوئی ہو فرق ہوتا ہے کہ تو محفل ہے اور میرے مجلس ہے خود اللہ اور پردے ہٹا دے گا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے چھوڑیاں چاہلے لیں اپنے ہاتھوں پر اور مبہوت ہو گئی ٹک ٹکی لگ گئی اور پھل کی بجائے ہاتھ کٹ رہے تھے اور ایسے دیکھنے میں لگی ہوئی تھی اور انہیں احساس نہیں تھا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ ہے اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا تو کانوں کی لذت چاہیے تو اللہ سے جی لگا لیں اللہ سے آنکھوں کو لذت پہنچانی ہے تو اللہ سے جی لگا لیں جو محبتوں میں فقار رہا ہے آجا میرے بندے آجا تو کیا مانگا ہے کہ یہ اس سے حرام نہ سنو اس سے حرام نہ دیکھو کوئی دنیا کے ہوتے تو اب تک آنکھیں نکال دی جاتی ہیں کانوں کے پردے پھار دیے جاتے اپنی طاقت بتا رہا ہے مل ارائیتم ان اقض اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علا قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بے مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے کان پھار دوں آنکھ میں اندھی کر دوں اقلوں پہ مہرے لگا دوں دلوں پہ تالے لگا دوں پھر کوئی ہے تمہیں لٹا کے یہ دے دے جہاں نظر غلط ہو وہیں اللہ کی تلوار چلے پورا پیچھے سے جتنا جو کیبلز بشی ہوئی ہیں سب کو اللہ کاٹ کے رکھ دے کون رکھ سکتا ہے لیکن وہ کیسا کریم ہے کتنی محلت دیتا ہے کتنا 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 خود معذرت پیش کرتا ہے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے زمین سے کہتا ہے تھم جاؤ توفانوں سے کہتا ہے تل جاؤ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ میں اور میرا بندہ جانے ہم اس کی توبہ کے انتظار میں ہیں کبھی تو توبہ کرے گا ایک انداز یہ ہے کہ ماں غر رکھا کس نے تمہیں دھوکا دیا چون چھوڑ گیا تو اپنے رب کو دوسرا انداز ہے سبح اسم ربی تلیب شروع سے ہے سبحان اللہی اصرا بعبدی یا مصدر لائے پھر آگے آیا سبح لیلہی ما فی السماوات و ما فی الارض مازی لائے پھر یسبح لیلہی ما فی السماوات و ما فی الارض مزارے لائے پھر آگے امر آیا سبح اسم ربی کال اعلا اے میرے بندے کائنات تیرے رب کی تصویح پڑتی ہے سبح لیلہی ما فی السماوات و ما فی الارض لہو الملک ولہو الحمد یحی و یمیت وہو علا کل شئین قدیر ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئین علیم یہ سارا جہان تیرے رب کی تصویح پڑھنے میں لگا ہوا ہے ام من شئی من شئی شئی کے لفظ میں شئی لفظ کل نے ساری کائنات کو مجموعی طور پر کہہ رہا ساری کائنات کیا کر رہی اللہ کی تصویح پڑھ رہے اللہ کی نماز پڑھ رہے ام من شئی من شئی کے لفظ میں کائنات کے ذرے کے کروڑنی حصے کے برابر اس کے کروڑنی حصے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوا میں خلا میں فضاء میں زمین میں آسمان میں ہے تو من شئی نے اس کو بھی پکڑ کے یوں کہا ہے کہ یہ سب اللہ کی تصویح پڑھ رہا ہے کیوں کہ بادشاہ جو ہوا زندہ کرنے والا وہ اللہ مارنے والا اللہ اول ہے تو اللہ آخر ہے تو اللہ ماہر ہے تو اللہ باطن ہے تو اللہ ہوا اللذی خلق السماوات والارض کی ستت ایام زمین آسمان کا بنانے والا ہے تو اللہ ثم مستوال العرش عرش کو بچھانے والا ہے تو اللہ عرش پہ قائم ہونے والا ہے تو اللہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها زمین میں آنے جانے والی چیزوں کو جاننے والا ہے تو اللہ وما یخرج من السماع وما یعرج فیها آسمان سے اترنے والی آسمان پچرنے والی چیزوں کو جاننے والا ہے تو اللہ وہ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت ہر دم ہر گھڑی للہ المشرق مشرق بھی اس کا والمغرب مغرب بھی اس کا فَعِنَ مَا تُوَلُّو اب جدر مرضی مو کرلو ادھر کرلو ادھر کرلو نیچے کرلو کیا ہے فَطَمَّ وَجْهُ اللَّهُ وَهِي وَهِي اللَّهِ جدر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے نظر اٹھاؤ تو اللہ نظر جھکاؤ تو اللہ نظر دوڑاؤ تو اللہ دائیں دیکھو تو اللہ بائیں دیکھو تو اللہ اوپر دیکھو تو اللہ پیشے دیکھو تو اللہ افق پہ دیکھو تو اللہ مشرق میں دیکھو تو اللہ مغرب میں دیکھو تو اللہ سورج چاند کی حرکت کو دیکھو تو اللہ ستاروں کی جگمگاہت کو جھل ملاہت کو دیکھو تو اللہ ہواوں کی گردش کو دیکھو تو اللہ آسمان کی نیلی چھت کو دیکھو تو سورت چاند کے چراغ دیکھو تو اللہ دن راس کے نظام کو دیکھو تو اللہ سمندروں کے توفان دیکھو تو اللہ دریاؤں کی روانی کو دیکھو تو اللہ تہاروں کا سکوت دیکھو تو اللہ پرندوں کی چہچاہٹ کا نغمہ سنو تو اللہ وہو اللذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہی ہے جا اسمانوں کا بھی بادشاہ اور زمینوں کا بھی بادشاہ فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون ای ہے تمارا حق رب انا تصرفون انا ترفكون انا تصحرون قليلا ما تذكرون بل هم قوم يعدلون بل اكثر هم لا يعلمون فاین تذهبون ان سارے الفاظ کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ بچہ موزور ہو رہا ہے موزور ہو رہا ہے تو ماں تھک کے کہتی بیٹا کہاں جا رہا ہے تو اس کے درد کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے درد کا ترجمہ نہیں ہو سکتا لیکن جو پاس کھڑا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس درد کے ساتھ ماں اسے بچانا چاہتی ہے اور اس کو روکنا چاہتی ہے اور یہ پاگل ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے اسی درد کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے فاین تذهبون کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کس کے پاس جا رہے ہو کہاں پناہ پاؤگے مجھے چھوڑ کر کون سی زمین تمہارا بوجھ اٹھائے گی کون سا آسمان تمہیں چھت دے گا کیوں مجھے چھوڑ دیا تم نے دیوانے ہاں 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 ہاں